اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو نمان بھائی ہیں آج ہم ان کے فارم پہ ہیں ٹیڈی بکریوں کا ان کا فارم ہے ڈاکر عثمان چیما صاحب ہے الٹرا ساؤنڈ سپیشلسٹ ہے ماشاءاللہ سے بکریوں کا ہم نے الٹرا ساؤنڈ کروانا تھا کچھ مسائل تھے ہمارے سامنے جو ہم آخر میں بتائیں گے کہ بکریوں کا الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہوئے میں کافی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا کچھ جانور ہم نے کہیں سے الٹرا ساؤنڈ کروائے پریگننٹ بتا دیا گیا دوبارہ وہ خالی نکلے کچھ کا یہ بھی ہوا یہاں ایک جگہ پہ کہ بچے بتایا کہ مر گئے ہیں اور اپریٹ کروایا تو اندر سے کچھ نکلا نہیں تو ہم نے ڈاکر صاحب کی سرورسز لینے کا سوچا تاکہ بہترین ریزلٹ ہمیں مل سکے اسی لیے میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں یا ہمیشہ کسی اچھے ویٹنیرین سے رابطہ کریں یا اس بندر سے رابطہ کریں جو جس کام کا ماہر ہے تو ہمیں اپنے علاقے میں عثمان صاحب ملے تو آج ہم نے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے ابھی آگے آپ کو الٹرا ساؤنڈ بھی دکھاتے ہیں یہ نمان بھائی ہیں یہ ان کا شوق ہے یہ بھی آپ کو اینڈ میں دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چیہ ہم ریکٹم پرور سے اس کو چیک کریں گے اس کو چیک کرنے کا خرقہ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہ پائپ ایڈجسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بکرییاں ہوتی ہیں تیس سے پینتیس دین کے درمیان میں اگر ان کے بچے بڑے ہوں بکریوں کا قدل بڑا ہو تو وہ اپڈومن سے بھی چیک ہو جاتی ہے اٹھائیس دین تیس دین کی یہاں آپ نے اگر بچے دانی کی پکچر دیکھنی ہو کہ یار اس کی بچے دانی میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یعنی کہ جو اووریز ہیں وہ کلیر ہیں اس پہ کوئی سسٹ تو نہیں ہے کوئی کسی قسم کا کہ وہ فنکشنل ہے یا نہیں ہے وہ دیکھنا ہو تو پھر آپ ریکٹم سے جاتے ہیں کیونکہ بکریوں میں کیا ہوتا ہے یوٹرس پڑی ہوئی ہے اس کے درمیان یہ آس کوکسی یہاں پہ پڑی ہوئی ہے یوٹرس ٹھیک ہے رائٹ سائید میں درمیان میں اس کے بلکل پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے جو پروب ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ میکرو کل میکس پروب ہوتے ہیں یہ والے ٹھیک ہے تو یہ وہاں سے ان کی فریکونسی اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ یہ جا کے اووریز سکین کر سکیں ٹھیک ہے یہ ہم زیادہ ڈیپس کے لیے پریکننسی کے لیے تو یوز کر سکتے ہیں لیکن اووریز کے سکین کے لیے ہمیں ایک تو دسٹینس کم چاہیے ہوتا ہے اور فریکونسی زیادہ چاہیے اس کو پروپر گلوو لگا کے ہم ریکٹم سی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم ریکٹم ساف کریں گے اس کے بعد اس پروب کو لے کے جائیں گے پہلے ہمیں بلیڈر نظر آئے گا anatomically چلیں تو پہلے بلیڈر نظر آئے گا بلیڈر سے ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے اس کو ہم پھر یہ ایسے ہے ٹھیک ہے اس کو ہم 45 right اور 45 left اس طرح گمائیں گے تو جو ہے ہمیں right ovary اور left ovary ملے گی اور درمیان پیچھے تھوڑا سا uterus ہمیں ملے گی ٹھیک ہے اگر functional ہو ovary تو پھر آسانی سے ہمیں جو ہے وہ ovary مل جاتی ہے کیونکہ اس کے اوپر follicle ہوتا ہے اس کے اوپر CL ہوتا ہے کیونکہ بکریوں میں ovary کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اس وجہ سے اگر functional نہ ہو تو پھر ہونڈنے میں تھوڑا سا دکھت ہوتی ہے otherwise جب اگر functional ہو یا کچھ سٹو ہو تو پھر بڑی آسانی سے مل جاتی ہے ٹھیک ہو یہ اب ہم کرنے لگیں بسم اللہ رحمان ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر عثمان صاحب ہیں ساد کبھات سے آئے ہیں یہ نمان بھائی ہیں بریڈر ہیں آج کل ٹیڈیوں کی بریڈ کرا آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی بریڈ رکھی ہوئی ہے انہوں نے ان کے آخر میں کچھ بکریوں بھی دکھائیں گے آپ کو اس کے بعد کسی دن ان کا پروپر انٹرویو کریں گے انہوں نے کب شروع کیا کتنا نقصان کیا کتنا فائدہ کیا ساری باتیں ان سے کریں گے ابھی ہم دیکھتے ہیں بکری کا آلٹرا ساونڈ یہ ریکٹم کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں یہ ریکٹل پروب سے ہو رہا ہے یہ رہو گیا 32 دن 32 دن ہوئے رہا ہم لائٹ آن کریں ہم ہمارا لائٹ آن کریں تھوڑا سا آگے کریں اس کو آگے کریں ٹھیک ہے جی یہ ہم اس کے ریکٹم میں سے پہلے اس کو ایک فنگر دیں گے وہ تھوڑا سا سکیمریٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دو فنگر کے ساتھ اس کو ریکٹم کو ایسے کر کے فری کریں ٹھیک ہے ریکٹم فری ہو جانے کے بعد آٹی فیکٹ جو ہے وہ کام سے کام آئے ٹھیک ہے پروپر لوگریکیشن کرنے تاکہ انیمل کیلڈ ڈیمیٹیشن کی وجہ سنا وائل سبزو کا استعمال کریں لیکوڈ پیرافین کا استعمال جو ہے وہ ریفمنڈ ڈی 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 کیا کریں جس بندے کو کام آت ہے اس ہی سے کروائیں ہو گئے یہ پروپ تیار ہے اور یہ ڈی 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 بلکل سامنے بلیڈر ہے ڈی 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 دیکھیں یہ جو ہے اب ہم اس کی ایج بھی ڈی 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 یہاں ایک نیچے کو یہ وہی بار بار آ رہا ہے یہ Create プ ریمے آن associate twent Gö eyel definite ماشاءاللہ πیش میں ہے ایک نیچے نظر آئے ہیں اور یہ ایک رو پر آئے ہیں ایسا نیچے صغرہ مسلایاں یہ ماشاءاللہ جیکھ جڑا ہوں ماشاءاللہ جی یہ بکری پریگنٹ ہے ماشاءاللہ اگر آپ لوبرکیشن اچھے سے کریں گے کوئی کسی قسم کی بلیڈنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور ایکٹم میں اتنی سپیس ہوتی ہے اس سائز کی بکری کے لیے ایزی لیے سپیس ہوتی ہے کہ آپ دو فنگر کے ساتھ اس کو ریکٹم کو ایویکویٹ کر لیں اور اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں کوئی ایشوالی بات نہیں ہے اور ریکمینڈڈ بھی یہی ہے کہ پینتیس دن سے اگر نیچے کی پریگننسی ہو تو آپ ریکٹم پروپ سے ایک دفعہ لازمی کنفرم کریں ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے نمان بھائی ہیں جی یہ بکری ہیں ان کی آج صرف آپ کو تھوڑا سا ویو دیں گے ان کا زیادہ نہیں دکھائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ریکویسٹ کریں گے ان سے کہ جو نئے شکین ہیں وہ کیسے بریڈ کروائیں کیسے ان سے فائدہ حاصل کریں اور کیسے جو ہے وہ دھوکھے سے فراد سے بچا جاسکے کیونکہ فراد تو اروج پر ہے ماشاءاللہ یہ حمزہ بھائی ہیں بڑے ہی خوبصورت بکرہ ہے نمان بھائی کا اس سے لادیاں کر رہے ہیں چلیں جی ماشاءاللہ یہ سارے جانور ہیں ایک اور بکرہ ہے وہ آپ کو دکھائیں گے اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں